میں اس حق میں نہیں ہوں کہ آپ ہمارے نوجوان بدوک اٹھائیں کیونکہ یہ نوجوان بدوک اٹھاتا ہے تو بدوک سے ہی مر جاتا ہے بدوک کشمیر کے مسئلے کا حل نہیں ہے اور اسی طرح ملٹری چاہے وہ ہندوستان کی ملٹری ہو یا پاکستان کی ملٹری ہو وہ کشمیر کے لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کر سکتے اگر کشمیر کے لوگوں کے دل جیت رہے ہیں تو آپ کو کشمیر کے لوگوں کے دکھ درد کو جاننا ہے آپ پیسہ دے کر یا جیل دے کر نہ ہندوستان نہ پاکستان کی ملٹری کی ملٹری کر سکتا ہے یہاں پر اس وقت اسی ہزار لوگوں کر رہے کے باوجود ابھی بدوک اٹھا کے کچھ لوگ مار جالتے ہیں بدقسمتی ہے کہ وہ پرٹو کو بھی مارتے ہیں مسلمانوں کو بھی مارتے ہیں قتل کرتے ہیں اس سے کوئی حل نہیں ہوگا میرے بھائی اندیس سو سنتالی سے آج تک ہندوستان اور پاکستان کی دشمنی رہی کشمیر کے لوگوں کو بھی فائدہ نہیں ہو جا جب تک کشمیر کے لوگوں کے دکھ درد کو نہیں پہچانیں گے چاہے وہ ہندوستان ہمارے کیونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ہماری ترخواہ جو آتی ہے ہندوستان سے آتی ہے یہ جو کپڑے ہم پہنتے ہیں یہ ہندوستان سے آتے ہیں ٹھیک ہے ہم محنت کرتے ہیں ہمیں ملتا ہے ہندوستان یا بھائی سرباہ شکریہ دیور میں اس تک سوچ گئے اس پالو دی بولتی تکانت کر رہا ہوں ہم محنت کرتے ہیں لیکن ہندوستان کے جو حکمران ہیں ان کو بھی اور پاکستان کے حکمران جو ہیں ان کو بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ جمع کشمیر کے لوگوں کو خدا کے لیے اپنے جمعوں میں جمع کشمیر کے لوگوں کو شکار نہیں بنائیے پاکستان میں کیا ہوا آج جو وہاں کا پرائیم نیسٹر تھا ہماندار تھا جو چور چکے تھے وہ جمع ہو گئے پرائیم نیسٹر کو نکھا ہو گئے آپ وہاں کی ایسے حالات ہو گئے ہیں پاکستان میں کہ مجبور ہو کے جو نئی حکومت ہے تورو کی حکومت وہ کہتی ہے کہ ہم جلدی الیکشن کریں گے پاکستان کوئی ہمارے لیے حل نہیں ہے ہم چاہتے ہیں امن میں رہے اللہ تعالی ہندوستان کو بھی امن دیں پاکستان کو بھی امن دیں اور اللہ تعالی ان کو عقل دے کہ ہم کو بھی امن دیں ہم کسی کا غلام نہیں ہے جو ہمارا حق ہے انسانی انسان کا جو حق ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے انصاف ملنا چاہیے روزگار ملنا چاہیے اور عزت میں ہی جائے ملنا چاہیے